وہ کون سے دو ممالک ہیں جو حال ہی میں نیٹو میں شمولیت حاصل کر رہے ہیں فنلنڈ اور سویڈن نے 24 فروری سن 2022 کو روس کے یوکرین پر حملے کے تناظر میں نیٹو میں شمولیت کے لیے درخواستی تھی جبکہ روس نے ان دونوں ممالک کو اس تیس رکنی اتحاد یعنی نیٹو میں شامل ہونے کے خلاف خبردار کیا تھا ہم سب سے پہلے ان دونوں ممالک کے آپس میں تعلقات پر نظر ڈالیں گے فنلنڈ اور سویڈن ایک طویل تاریخ ایک جیسے قانونی نظام یا لیگل سسٹمز اور معاشی اور سماجی موڈل یعنی ایکنومک اور سوشل موڈلز شیئر کرتے ہیں فنلنڈ تقریباً 700 سال تک یعنی سن 1150 سے لے کر فنش وار کے ہونے سن 1809 تک سویڈن کا حصہ رہا جس کے بعد فنلنڈ گرانڈ ڈچی آف فنلنڈ کے طور پر روسی سلطنت کا ایک اٹانومس پارٹ یا خودمختار حصہ بن گیا فنلنڈ سن 1917 میں روس سے اپنی مکمل آزادی حاصل کرنے کے بعد سے دونوں ممالک ایک خاص رشتے سے لطف اندوز ہونے والے قریبی شراکتار یا کلوز پارٹنرز ہیں یعنی کہ فنش اور سویڈش فنش اور سویڈش رابطوں کی تعداد اور حکومت کے بیشتر شعبوں میں تعاون کا میار دونوں ممالک کے دیگر بین الاقوامی تعلقات کے مقابلے میں منفرد ہے فنلنڈ میں سویڈش دبان کو سرکاری حیثیت حاصل ہے جبکہ فن سویڈن میں سب سے بڑی نسلی اقلیت یا ایتھنک مائنورٹی ہیں جن کی تعداد تقریباً چھہ لاکھ پچھتر ہزار بتائی جاتی ہے فنلنڈ اور سویڈن دونوں نے سن 1995 میں ایک ساتھ یورپین یونین میں شمولیت اختیار کی فنلنڈ اور سویڈن کے تعلقات کو آلہ درین سیاسی سطح پر مستقل بنیادوں پر برقرار رکھا جاتا ہے اور عوامی حکام اور سیول سوسائٹی کے درمیان باتجیت بہت مضبوط ہے حال ہی میں سویڈن میں فنش زبان کو سرکاری اقلیتی زبان کی حیثیت حاصل ہوئی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک کے درمیان بزنس انٹیگریشن کے منفرد تعلقات بھی قائم ہوئے ہیں پندرہ مئی سن دوہزار بائیس کو فنلنڈ کی وزیراعظم سانہ مہرن اور صدر سولے نسیتوں نے اعلان کیا کہ فنلنڈ کی حکمران جماعت بازابطہ طور پر فنلنڈ کے نیٹو میں شمولیت کا ارادہ رکھتی ہے اس کے فوراں بعد سویڈش رکھس ڈیگ نے بھی نیٹو میں شمولیت کے لیے درخواست دینے کی منظوری دے دی اور نیٹو میں شامل ہونے کی یہ مشترکہ بات سن دوہزار بائیس میں یوکرین پر روسی حملے کے نتیجے میں سامنے آئی تھی اس کے بعد روس نے فنلنڈ کی بجلی یا پاور سپلائے منقطع کر دی جس کے نتیجے میں فنلنڈ سویڈن سے بجلی درامت کرنے کی توقع رکھتا ہے بڑے پیمانے پر فنلنڈ اور سویڈن دونوں دوسرے تمام نورڈک کنٹریز جن میں ڈینمارک آئسلینڈ اور نوروے شامل ہیں ان کے ساتھ خصوصی تعلقات رکھتے ہیں یہ تو تھی ایک مختصر تاریخ فنلنڈ اور سویڈن کے ریلیشنشپ کے حوالے سے تین اگست سن دوہزار بائیس کو امریکہ کے ایوانے بالا نے فنلنڈ اور سویڈن کے نیٹو کے ساتھ الہاق کی منظوری دے دی ہے یہ اقدام تیس ممالک پر مشتمل دفاعی اتحاد میں سن انیس سو نوے کے بعد سب سے بڑی توسی ہے جس کا پس منظر یوکرین پر روس کے حملے کے خلاف رد عمل ہے فنلنڈ اور سویڈن نے چوبیس فروری کو روس کے یوکرین پر حملے کے تناظر میں نیٹو میں شامل ہونے کے لیے درخواست دی تھی جبکہ روس ان دونوں ممالک کو تیس رکنی اتحاد یعنی نیٹو میں شامل ہونے کے خلاف خبردار کرتا رہا ہے یاد رہے کہ نیٹو میں شمولیت ایک طویل عمل ہے یعنی ایک لانگ ٹرم پروسس ہے جس کے لیے یہ ضروری ہے کہ نیٹو کے تمام رکن ممالک اپنی پارلمان سے اس کے لیے توسیق حاصل کریں امریکی سینٹ نے ایک کے مقابلے میں پچانوے سینٹرز کی حمایت سے اس الہاق کی توسیق حاصل کر لی ہے الہاق کی منظوری کے لیے سینٹ کی دو تہائی یعنی ٹو تھرڈ یعنی سکسٹی سیون ووٹس کی ضرورت تھی اس موقع پر امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ یہ تاریخی ووٹ ہے جو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ہے کہ ہمارا اتحاد آج اور کل کے چالنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے نیٹو کے تیس میبرز نے گزشتہ ماہ فنڈلینڈ اور سویڈن کے ساتھ الہاق کے پروٹوکول پر دستخد کیے تھے جس کے بعد انہیں امریکی قیادت میں جوہری ہتھیاروں یا نیوکلئر ویپنز سے لیس اتحاد میں شامل ہونے کی اجازت مل گئی تھی اس سے فنڈلینڈ اور سویڈن کو نیٹو کے اجلاسوں میں شرکت اور انٹیلیجنس تک زیادہ رسائی حاصل ہو گئی تھی لیکن انہیں نیٹو کے ڈیفنس سے ریلیٹڈ آرٹیکل فائیو کا تحفظ حاصل نہیں ہو سکا تھا جس میں کہا گیا ہے کہ نیٹو کے ایک اتحادی پر یا ایک میمبر پر اگر حملہ ہوگا تو وہ حملہ سب کے خلاف سمجھا جائے گا آرٹیکل فائیو میں تحفظ حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ نورڈ ایٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن یا نیٹو کی تنظیم کے تمام رکن ممالک اپنی اپنی پارلیمنٹ سے اس الائنس کی توسیق حاصل کریں تمام رکن ممالک سے توسیق یا کنفرمیشن کا حصول ایک طویل عمل ہے جس میں عموماً ایک سال تک کا عرصہ لگ سکتا ہے تاہم سویڈن اور فنلنڈ کے معاملے میں اس کارروائی پر نسبتاً تیزی سے عمل ہو رہا ہے کیانیڈا جرمنی اور اٹلی سمیت کئی رکن ممالک پہلے ہی اپنی پارلیمنٹ سے اس کی کنفرمیشن کر چکی ہیں ایک سو ارکان پر مشتمل امریکی سینٹ میں دونوں جماعتوں کے سینٹرز کی اکثریت نے فنلنڈ اور سویڈن کی نیٹو میں شمولیت کی توسیق کی حمایت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ سویڈن اور فنلنڈ اہم اتحالی ہیں جن کی فوجیں پہلے ہی نیٹو کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں ان دو خوشحال جمہوری ممالک کی شمولیت نیٹو کا قیام لگ بھگ ستر سال قبل عمل ملایا گیا تھا جس کا مقصد یورپی سلامتی کا دفاع کرنا ہے